دوستو آدھا برز میں ہوں عاطف توکیر اقبال نے کہا تھا کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخش میں زہرِ حلاحل کو کبھی کہنا سکا کند چپ رہنا سکا حضرتِ یزدہ میں بھی اقبال کرتا کوئی اس بندہِ گستاخ کا موبند اقبال صاحب تو اپنے دور میں جانے کیا کہہ گئے لیکن عویس اقبال اس دور میں بشمار ایسے جملے بشمار ایسی باتیں کہتے آپ کو نظر آتے ہیں جو عام حالات میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایک اس کا ذاویہ یہ ہے کہ یہ آپ کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں دوسرا اس کا ذاویہ یہ ہے کہ یہ آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں اب ان سے دریافت کرتے ہیں آج کی ایسا کیوں کرتے ہیں یہ ہے کیا معاملات اور کیوں ضروری ہے اویس کیسے میں زا جائے میں ٹھیک ٹھاک آتے بھائی آپ سنائے کیسے ہیں میں اچھا ہوں آپ بخیریت ہیں سب اچھا ہے آپ کی طرف میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں یہ بتائیے کہ سر ضروری کیوں ہے آپ کے لیے لوگوں کو ایسا تنگ کرنا میں آپ کے اکثر ویڈیوز دیکھتا ہوں آپ اس میں تاریخ کے مذہب کے حوالے دے کے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیو آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ درست نہیں ہے کیوں ضروری ہے یہ ایسا کرنا سب سے پہلے تو میں اپنی گفتگو کے آغاز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اجداد کے عقائق کو جھٹلانا سنت نبی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کو کیا کہتے ہیں کسی بھی قسم کی مذہبی بابستگی جو ہے ان کے لیے مقدم ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی آئیڈیالوجی کے درو سفر کیا ہوتا ہے اور آپ اپنے اندر وہ سلکتا ہوا آتش فشان لے کر پھرتے ہیں اور آپ کو کبھی موقع ملتا ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو اس آتش فشان سے اس آئیڈیالوجی آئیڈیالوجی سے بچانے کی کوشش کریں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے جس ریلیجن کے اندر آنکھ کھولی وہاں پر ہمیں سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی مجھے بہت اچھی طرح یاد پڑتے آتے بھائی کہ میں سکس کلاس میں شیخ زید بن سلطان اللہان پبلک سکول رہیم یار خان میں سکس گرین کا طالب علم تھا تو میں نے اپنی اسلامیات کی ٹیچر صدف سے پوچھا کہ میڈم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام سے پہلے پوری دنیا میں جہالت کا اندھیرہ تھا کوئی پڑا لکھا بندہ ہی نہیں تھا تو بجائے اس کے کہ میڈم صدف میرے اس سوال کا جواب دیتی انہوں نے مجھے کلاس سے نکال دیا اب مجھے کلاس سے نکال دیا گیا تو میں سیدھا لائبریری چلا گیا اب لائبریری چلا گیا اور وہاں میں نے کچھ تاریخ کی کتابیں نہ کھنگالنی شروع کی تو مجھے پتا چلا کہ اسلام سے پہلے ہمارے پاس پرشین ایمپائر تھی ہمارے پاس رومن ایمپائر تھی ہمارے پاس گریک سیولائیزیشن تھی ہمارے پاس بیبلون تھا ہمارے پاس ایجپٹ تھا ہمارے پاس انکاز تھے تو ہیومن بینگز ہے وہ رچ سیولائیزیشن اور ان کے اقائد جو ہیں ان کی جو اکمپلشمنٹس ہیں ان کو نظر انداز کرنا ایک سراسر بد دیانتی ہے تو تب سے میرے اندر سے ایک ریٹیلییشن پیدا ہوئی اور میں نے اپنے اندر ایک سوال و جواب کی جنگ شروع کر دی اس طرح سے مجھے لگا کہ لوگوں کو جگانا چاہیے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ آپ کو کوئے کے منڈک بن کر زندہ نہیں رہنا بلکہ آپ کو جیتے جاگتے انسان بن کر رہنا ہے کیونکہ کینگروز اور ہیومن بینگز دونوں سیکس کرتے ہیں کینگروز اور ہیومن بینگز دونوں کھانا کھاتے ہیں کینگروز اور ہیومن بینگز دونوں سربی گرمی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جو چیز ہمیں ممتاز کرتی ہے وہ ہماری کانشیسنس ہے اور اگر ہم اسی کانشیسنس کے اوپر ایمان کے تعلے لگا دیں گے تو پھر ہم میں اور کینگروز میں کیا فرق ہے سرکتا ہے لیکن اگر ایک شخص ہے وہ خدا سے امید یا خدا سے ہمدردی یا سکون ڈرائیو کر رہا ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے اس سے خدا چھیننے کی کیوں چھیننا ہے خدا اگر ایک شخص آپ کے سامنے مورفین کا ٹیکہ لگا کر سکون ڈرائیو کر رہا ہے وہ اپنے نیورو ٹرانس میٹرز میں جو پین کی ٹرانس میشن ہے اسے روک رہا ہے تو آپ نے اس سے مورفین کیوں چھیننی ہے نہیں میں تو نہیں چھیننا چاہتا ہوں اگر وہ چھین لگانا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے اس کو بتا سکتے ہیں آپ کہ صاحب یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے لیکن اس کے بعد پھر آگے آپ آگے بڑھ جانا چاہیے کیا خیال ہے عویس میرے خیال میں عویس سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے ہم دوبارہ ملنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو میں مواطف توقیر عویس اکبال سے آج گفتگو کر رہے ہیں ہم اور امید ہے کہ ان سے ہمارا رابطہ دوبارہ جڑ جائے گا جی عویس میں یہ کہہ رہا تھا آتے بھائی کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی بات ایک حد تک ٹھیک ہے کہ ہمیں کسی شخص سے جس کو پوری دنیا نے ٹھکرایا ہو اس سے جب ہم خدا کا سہارا بھی چھین لیں گے تو اس کے پاس کیا بچے گا وہ تو تہی دامن ہو جائے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک انڈر گارمنٹس کی طرح خدا بھی ذاتی رہے نا تب تک ٹھیک ہے معاملہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خاص طور پر عالم اسلام میں جو ریلیجس سپیریریٹی کامپلیکس انکلکیٹ کیا گیا ہے اس میں جو ان کا خدا جو انہیں یہود و نسارہ کو دوست نہ بنانے کی تلقین کرتا ہے ان کا خدا جو ان کا میسج جو ہے بقول ان کے ایک مبینہ میسج ہے اسے پوری دنیا میں پھیلانے کی تلقین کرتا ہے ان کا خدا انہیں جہاد کرنے کی تلقین کرتا ہے ان کا خدا انہیں لڑکیوں کی تعلیم سے روکتا ہے ان کا خدا انہیں لڑکیوں کو باقاعدہ بھیڑ بکڑیوں کی طرح ٹریٹ کرنے کے اوپر اسرار کرتا ہے تب پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ میرا فرض بنتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کلٹ کے بارے میں لوگوں کو آگہی دیں ورنہ آپ یہ دیکھئے گا کہ اس وقت دنیا میں جو بڑے مذاہب ہیں اس میں صرف اور صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کہ کہتے ہیں مختلف کلچرز کے ساتھ اپنے آپ کو جلن نہیں کرتا ہے امریکہ میں ہندو بھی رہتے ہیں جرمنی میں ہندو بھی رہتے ہیں امریکہ میں جیوش بھی رہتے ہیں دیگر مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں وہ ان کلچرز کے ساتھ جلن کرتے ہیں وہ اپنی آئیڈنٹیٹی کو بھی برقرار رکھتے ہیں مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو وہ دیگر کلچرز کے ساتھ جلن کرتے ہیں بلکہ وہ اپنی ڈیڈ انت کی علیدہ مسجد بسا کر اس کے بعد دیگر کلچرز کو بھی وہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں انگلینڈ کے بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر وہ شریعت لاز ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ جرمنی میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو مسلم علاقوں سے آنے والے امیگرنٹس ہیں وہ ویسٹن سیولائیزیشن کے در پہ ہیں آپ ایک سیرین امیگرنٹ کو امیگریشن دیتے ہیں اسائلم دیتے ہیں اور وہ جرمنی کے سوہنگ پول میں جرمنی ہی کی لڑکی کا ریپ کر دیتا ہے تو بسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس آئیڈیالوجی کو چیلنج کرنا ہے جو آئیڈیالوجی انہیں سپیریئر ہیومن بینگز خود کو سمجھنے کے اوپر آمادہ کرتی ہے آتف صاحب ہاں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی مذہب ہو کوئی بھی نظریہ ہو اس میں انٹرپٹیشن کی اس میں تشریحات کی بڑی گنجائش ہوتی ہے اسلام میں بھی ہے اسلام کے اپنے اندر کتنے سارے سیکس ہیں خاص طور پر آپ اگر سواد آزم دیکھیں تو استمبول سے لے کے وہ جکارتہ تک ہر جگہ نظر آتا ہے تو ایسا تو کوئی نہیں ہے کہ آپ البغدادی کا اسلام یا طالبان کا اسلام اسلام کہیں اور باقی جو اسلام ہے باقی لوگ بھی تو ہیں جو بڑے معصوم لوگ ہیں مساجد میں جاتے بھی ہیں صوفیہ کے پاس بھی جاتے ہیں رکس بھی کرتے ہیں دھمال بھی ڈالتے ہیں تو کیا ضرورت ہے کہ ہم جو اسلام کا وہ حصہ ہے جس کو جو میری خواہمیں میری خواہمیں بڑے تعداد میں لوگ اس سے نسگری کرتے ہیں عسیمانوں کی بڑی تعداد تو اس سے نسگری کرتی ہے تو کیا ضرورت ہے کہ ہم جو اسلام ہے صرف جب بھی اسلام ہمارے دماغ میں آئے تو البغدادی کا اسلام یا بوکو حرام کا اسلام آئے یا طالبان کا اسلام آئے اور جو بڑی تعداد میں مسلمان ہیں ان کے اسلام ہمارے سامنے نہ آئے اس کی ڑا وجہ ہے نہیں آردے بھائی آپ نے خود ہی کہا کہ یہ جو پرامن اور صوفی اسلام ہے یہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہے جو بغدادی کا یا بوکو حرام کا اسلام ہے وہ تو بہت زیادہ اکثریت میں ہے ٹھیک ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کے اندر انٹرپیٹیشن کی گنجائش ہوتی ہے دیکھیں جو انٹرپیٹیشن یا اجتہاب ہے وہ مذہب کی اصل باڈی سے متصادم ہوتا ہے اور انٹرپیٹیشن ہر مذہب کے اندر صرف اس لیے ہوتی ہے کہ اس انٹرپیٹیشن کرنے والے مذہبی عالم کو اس مارکٹ میں اپنی دکان کھولنی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ مثلا جعبید احمد غامدی کو میں کاسمیٹک سرجن آف اسلام کہتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام میں تین بڑے اسلام آئے جاتے ہیں ایک سنی اسلام ایک شیعہ اسلام اور ایک غامدی اسلام ٹھیک ہے جو مین سٹریم سنی اسلام ہے اس میں تصوف جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے سوفی اسلام میں تصوفی ایکسیپٹیبل ہے اس کے علاوہ غامدی صاحب کے اسلام میں موسیقی الاؤڈ ہے سنی اسلام میں موسیقی الاؤڈ نہیں ہے تو یہ جو بہمی افراد کوالیاں تو ہو رہی ہیں صاحب کوالیاں تو ہو رہی ہیں دھمال بھی ہو رہا ہے یہ تو یہ کوالی آپ کو کوالی ایک امیر خسرو نے انٹروڈیوز کروائی تھی ہندوستان میں اور یہ کلچرل ایسپیکٹ ہے آپ کو کوالی جو ہے سعودی عرب میں نظر نہیں آئی یہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کی کہہ رہے ہیں آپ کی کہہ رہے ہیں ریلیجن کا جو کلچرل ایلیمنٹ ہے اس کی وجہ سے ہی تو میں السلام علیکم کہتا ہوں اس کی وجہ سے تو میں ماشاءاللہ کہتا ہوں اسی کی وجہ سے میں انشاءاللہ کہتا ہوں ہمیں ریلیجن کے کلچرل ایسپیکٹ کے اوپر کوئی اتراز نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کا ریلیجن کا کلچرل ایسپیکٹ جو ہے اس کلچرل ایسپیکٹ کے تھرو آپ پینٹریشن حاصل کرتے ہیں ایک ایلین سوسائٹی کے اندر اور اس کے بعد آپ اپنا اصل چہرہ انلیش کرنا شروع کرتے ہیں آپ بقائدہ بکتے ہوئے چرچز خرید کر ان کو مساجر میں کنورٹ دیتے ہیں اس کے بعد آپ لوکل کمیونٹی میں اجازت نامہ ڈالتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر ازان دینے کی اجازت دی جائے پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر لاؤٹ سپیکر لگانے کی اجازت دی جائے پھر آپ کہتے ہیں کہ مقامی علاقے میں چونکہ مس سلمان ری پروڈکشن کی نتیجے میں بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو ہمیں اس علاقے میں الکوہل کی سیل کو روکنا ہوگا آپ کو وہ غلام عباس کا افسانہ جو آنندی بہت اچھی طرح یاد ہوگا نا سر کہ وہاں پر بقائدہ ہیرہ منڈی کے گرد بازار بستا ہے اور پھر وہ شہر بن جاتا ہے اور وہ شہر والے کہتے ہیں کہ اس ہیرہ منڈی کو یہاں سے نکالا جائے ٹھیک ہے یہ یہ میں ویسٹرن سیولیزیشن کو ہیرہ منڈی نہیں کہہ رہا ہوں بیسیکلی جو جلن کرنے کی خصوصیت کلچرل اسلام کے اندر تھی اس جلن کرنے کی خصوصیت کو ہمارا جو ملٹنٹ اس اویس سے ہمیں پھر ہمارا رابطہ منکتا ہو گیا میں ان سے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کلچر میں ہمارے جو بڑی اویس آپ کو آواز آ رہی ہے بلکل اچھا میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھئے جو آپ مثال دے رہے ہیں یہ تو آپ نے کہا یہ آٹے میں نمک ہے صوفی اسلام یا عام اسلام لیکن حقیقت دیکھیں تو حقیقت تو اس سے بلکل متصادم ہے بے شمار لوگ ہیں ایک عام مسلمان یہاں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان بستے ہیں جرمنی میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی عام مسلمان تو جلن کیا ہوا ہے عام مسلمان تو زندہ رہ رہا ہے بڑے آرام سے وہ نوکری بھی کر رہا ہے وہ سارے کام کر رہا ہے وہ اپنی کلچرل آئیڈنٹی بھی برکار رکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ پارٹیز میں بھی جاتا ہے وہ تو جو آپ کہہ رہے ہیں غالباً وہ ہے آٹے میں نمک کے برابر باقی جو بڑی تعدادیں مسلمانوں کی یورپ میں امریکہ میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ سب کے سب طالبان ہیں یا البغدادی کا اسلام ہے نہیں وہ سب کے سب طالبان نہیں ہیں وہ سب کے سب پوٹنشل طالبان ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی مذہبی تنظیمیں ہیں ان کو بہت زیادہ فنڈنگ جو ہے وہ نورتھ امریکہ سے جاتی ہے ان کو بہت زیادہ جو فنڈنگ ہے یورپ سے جاتی ہے آپ جن مسلمانوں کا ذکر کر رہے ہیں نا وہ اصل میں دیکھیں میں نے انٹرنیٹ کے اوپر ایک میم دیکھی تھی بڑی خوبصورت میم تھی جو کہ آپ کے سوال کو پریسائزلی آنسر کرتی ہے کہ ایک موڈریٹ مسلم میں اور ایک ایکسٹریمیسٹ مسلم میں کیا فرق ہوتا ہے ایک ایکسٹریمیسٹ مسلم یہ کہتا ہے کہ فالو مائے ریلیجن ادروائز آئی ویل کل یو ٹھیک ہے لیکن جو ایک موڈریٹ مسلم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ فالو مائے ریلیجن ادروائز ہی ویل کل یو ٹھیک ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب ان لوگوں کو فنڈنگ دیتے ہیں میں اگر یہاں پر بتانا چاہوں کہ ہمارے ایک رشتے دار کینیڈا میں رہتے ہوتے تھے اور میں یونیورسٹی کے اپتدائی زمانے میں تھا وہ بقاعدہ مجھے کینیڈا سے ویسٹرن یونین کے تھرو پیسے بھیجوایا کرتے تھے کہ فیروزپور روڈ پر جا کر لاہور میں اس پینٹ کے تاجر کی دکان کو دیا ہو کیونکہ وہ حافظ سعید احمد کے پیروکار ہیں یہ بھی کم لوگ ہیں یہ کتنے لوگ ہوں گے یہ اب یہ دیکھیں کہ ہزار ہوں گے دو ہزار لوگ ہوں گے ایسا تو نہیں ہے کہ جو لاکھوں لوگ ہیں جرمنی میں یورپ میں قریب پچاس ملین مسلمان رہتے ہیں آپ امریکہ میں دیکھیں تو وہاں پر بھی لاکھوں کروڑوں میں ہیں مسلمانوں کی تعداد یہ فنڈ دینے والے کتنے لوگ ہوں گے ہزار دو ہزار تین ہزار دس ہزار کیا یہ چند لوگ یا گنتی کے لوگ مسلمانوں کی مجورٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ ہے سوال آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ چند لوگ مسلمانوں کی مجورٹی کو ریپریزنٹ نہیں کرتے ہیں لیکن اس وقت دنیا میں جتنی بھی دہشتگرد کاروائیاں ہوتی ہیں اس وقت دنیا میں جتنے بھی خودکش حملے ہوتے ہیں ان میں کیوں اوور ویلمنگ مجورٹی مسلمانوں وہ تو ٹھیک ہے اس کی وجہت ہے لیکن پولٹیکل بھی تو ہے نا آپ دیکھئے معاملہ یہ ہے کہ یہی مسلمان تھے یا آج سے سو سال پہلے یہ مسلمان تو اس طرح حملے نہیں کر رہے تھے تو کیا ایسی معاملات ہم نے یا مغربی دنیا نے خود نہیں تیار کیے پاکستان میں جو انٹر ریلیجس کنورجنز ہوئی ہیں اسی کی دہائی میں یعنی ایک صوفی اسلام سے جو ایک ہارڈ ہارڈ کار اسلام کی طرف یا یوں سمجھے کہ ہارڈ ہٹنگ اسلام کی طرف بہت ہی کنزرویٹیو اسلام کی طرف موڑا گیا ہے کٹرپن کی طرف موڑا گیا ہے اس کے لئے تو مغربی دنیا کی طرف سے اور خاص طور پر امریکہ کی طرف سے سرمایہ فراہم کیا گیا سی آئی اے کی طرف سے ہیلری کلنٹن اور دیگر امریکی عہدداروں کے بیانات موجود ہیں کہ خود لائے گیا اس اسلام کو تاکہ سوویرٹس کے خلاف اس کو استعمال کیا جائے اسی طرح دنیا کے مختلف علاقوں میں اس طرح کا اسلام تو پہلے نہیں تھا تو کیا یہ پولیٹیکل ریزنز جو ہیں اس کی ان کو ہم ریلیجیس ریزنز سمجھ سکتے ہیں یہ سمجھنا چاہتا ہوں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل ریزنز ہیں ان کو ہم ریلیجیس ریزنز سمجھ سکتے ہیں دیکھیں آپ کے بھائی جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تو پاکستان کے علماء نے سوویت یونین کے خلاف جہاد کو قرآن مجید سے جسٹیفائی کیا تھا ٹھیک ہے جب امریکہ تشریح کی طاقت تو ہوتی ہے دیکھئے آپ کو بتا ہے جو بیٹیکن کی طرف سے جو آیتیں انسانوں کی غلامی کے حق میں استعمال ہوتی رہی ہیں مارٹن لوتھر کینگ ٹھیک وہ ہی آیتیں اس غلامی کے خلاف استعمال کریں وہ تو چھوڑ دیجئے آپ جو قرآن ہو یا کوئی بھی ریلیجیس سکرپچر ہو آپ اس کو اپنی مرضی سے انٹرپیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا تو اس کا تو لنگویسٹک معاملہ ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پولٹیکل ریزنز ہیں کیا وہ سپیریر ہیں یا جو ریلیجیس ریزنز ہیں وہ سپیریر ہیں آپ اگر چاہیں آپ یہ دیکھئے کہ بوریزم ایک بہت ہی پیسفل ریلیجن ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ بوریزم کا خوفناک استعمال ریلیجن کا استعمال وہ برما میں بھی ہمیں نظر آیا سری لنکا میں بھی ہمیں نظر آیا اسی طرح ماضی میں ہم نے ہندوئزم کے اندر سے بھی ایکسٹریمزم دیکھا ابھی ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کرسچینٹی کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ جب اس کو بنانا چاہا کرسچینٹ حتیٰ کہ جو سٹالن نے کمیونیزم کو ایک خوفناک حد میں ایک ٹیررزم کی طرف لے کے گئے ہم نے جرمنی میں نیشنلزم کو جو جو نازی سوشلیسم تھے اس آئیڈیا کو انسانوں کے قتلیام میں دیکھا تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پولٹیکل ریزنز سپیریئر ہیں ریلیجیس یا آئیڈالوجیکل ریزنز وہ پولٹیکل ریزنز کے تابع ہوتی ہیں ان کو منیپلٹ کیا جا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا برقس درست ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو پولٹیکل ریزنز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ریلیجیس ریزنز کے تابع ہوتی ہیں کیونکہ جو پولٹیکس ہوتی ہے وہ ہمیشہ آپ کی مجورٹی کے اوپر رول کرنے کے لیے کی جاتی ہے اور جب آپ مجورٹی کے اوپر رول کرنا چاہتے ہیں تو پولٹیشن یہ دیکھتا ہے کہ اس رولنگ جس کے اوپر ہم رول کرنا چاہتے ہیں ان کا ریلیجن کیا ہے ان کا عقیدہ کیا ہے اور آتے بھائی اگر اس عقیدے کے اندر ولنربلیٹی ہونا ایکسپلائٹیشن کی تو پھر معاملہ مزید خراب ہو جاتا ہے لیکن یہ تو ولنربلیٹی ہر آئیڈیا میں ہوگی میں بہت عدب کے ساتھ یہ اس بات سے اختلاف کروں گا آتے بھائی کہ جو جوزف سٹالن کا کمینزم تھا یا جو ناٹسی سوشلزم تھا وہ کوئی سو کالڈ ڈیوائن آئیڈیالوجیز نہیں تھی ٹھیک ہے ان کو ہم ایک سماجی ایکسپیرمنٹس تک محدود رکھ سکتے ہیں ان کو مذاہب کہنا جو ہے غلط ہے اور یہ اس خلطے مبحث کا اکثر ہمارے جو مسلمان لوگ ہیں خاص طور پر وہ شکار ہوتے ہیں کہ جوزف سٹالن یا ایڈال پھٹلر نے جو قتل عام کیا تھا وہ اس نے کسی خاص مذہب کے تحت کیا تھا اور وہ لوگ سوشلزم کو اور وہ لوگ کمینزم کو بھی مذاہب کی کیٹیگری میں شامل کرتے ہیں اس وقت اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ آتف بھائی یہ ہے کہ اس وقت جو ایک چالاک آدمی ہے وہ مذہب کو یوسفل سمجھتا ہے جو ایک بے وکوف آدمی ہے وہ مذہب کو درست سمجھتا ہے اور جو ایک اکلمن آدمی ہے وہ مذہب کو غلط سمجھتا ہے اور اس چالاک آدمی کے ہاتھوں کسی پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے کسی سوشل ریزن کی وجہ سے کسی انتھروپو انتھروپالوجیکل ریزن کی وجہ سے اگر بے وکوف لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے نا تو پھر بے وکوف لوگوں کو متنبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی جس ریلیجن کو فالو کر کے تم ان لوگوں کی بات مان رہے ہو تم نشانے ہیتر لینے کے اوپر آمادہ ہو رہے ہو ایک راشد منحاس اپنا تیارہ گرا دیتا ہے اپنی ماں کو بھری جوانی میں دکھ دے جاتا ہے تو پھر وہ مسئلہ وہاں پر خراب ہوتا ہے وہ کیا چیز ہے آتف بھائی جو پاکستان آرمی کے ایک جوان کو اپنی جان قربان کرنے کے اوپر آمادہ کرتی ہے کیا وہ نور جہاں کا نغمہ ہے اے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں جو کہ اب رکبوں میں تبدیل ہو گئے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ جہاد کو گلوریفائی کریں گے جب آپ شہادت کو گلوریفائی کریں گے جب آپ لائف آفٹر ڈیتھ کو گلوریفائی کریں گے جب آپ جنت میں 130 فٹ کی ہور بتائیں گے جب وہاں پر دودھ اور شہد کی نہروں کی تفصیل بتائیں گے ان کی جزیات نگاری دیں گے تو ایک عام آدمی کیوں ایکسپلائٹ کرنا ریاست کے لیے بہت آسان ہو جائے گا تو میں اس فاؤنڈیشن کے اوپر ہم حملہ کرتے ہیں کہ جب کوئی لائف آفٹر ڈیتھ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے تو پھر لوگ بھی اٹھ کر کھڑے ہوں گے کہ آپ یہ جو وار ویج کرنے جا رہے ہیں اس کا ریشنل کیا ہے آج مجھے مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیے کہ سوویت یونین کے جن سپاہیوں نے پاکستان کے خلاف لڑتے ہوئے جان دی تھی آج انہی کے بیٹے بیٹیاں جو ہیں وہ پاکستان آرمی کے ساتھ رابل پنڈی اور ٹیکسلا میں جنگی مشکے کرتے پھر رہے ہیں یا تو وہ لوگ بے وکوف تھے یا یہ لوگ بے وکوف ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اور پوری دنیا کے جو لوگ ہیں انہیں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب دنیا کی کوئی آئیڈیالوجی ان کی جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے ٹھیک ہے جب تک آپ اپنی جان سب چیزوں کے اوپر مقدم قرار نہیں دیں گے آپ کی جو آئیڈیالوجی اگر آپ کی جان لینے کا سبب بنتی پھرے گی تو عاطف توقیر بھائی وہ ملینز کے اندر چاہے دس لوگ ہوں وہ ایسا کرونا وائرس ہے جو بکیہ ملینز کو بھی انفیکٹ کر سکتے ہیں دیکھیں اویس مجھے لگتا ہے کہ انسانوں کی تاریخ میں ابھی آپ نے جیسے جہاد کا ذکر کیا یا دیگر آئیڈیالوجیز کا ذکر کیا اور خاص طور پر اپنے شہدت اور اس طرح دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ صرف دیکھیں پاکستان آرمی کا تو جوان شہد نہیں ہو رہا اس کو لڑنے کے لیے ایک آئیڈیا دیا گیا ہے اسی طرح ہندوستان کے سپائی کو ایک اور آئیڈیا دیا گیا وہ بھی جب جنگ میں جاتا ہے تو مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے جرمنی کا کوئی سولڈر جب میدانیں جنگ میں جاتا ہے تو وہ بھی مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے کوئی امریکی میرین جب کسی مشن پہ جاتا ہے تو اسے بھی پتا ہوتا ہے تو آئیڈیا تو اگر جب اس کو تو چھوڑ دیجئے کوئی اپالو گیارہ میں بیٹھ کے چاند پہ جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اس وقت دو سو چوالیس آپشنز ہیں دو سو چوالیس میں سے دو سو چوالیس چھیک ہوں گے تو آپ واپس آئیں گے ورنہ آپ مر جائیں گے تو وہ بھی تو ایک قسم کا خودکش مشن ہے وہ ایک طرح سے جب جا رہا ہے تو اپنے گرونوں سے مل کے ہی جارا ہوگا تو موت کے لیے موت کو مقدم کر لینا زندگی پر کسی بھی آئیڈیولوجی کے لیے کسی بھی آئیڈیا کے لیے وہ تو ایک الگ بات ہے معاملہ لیکن یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں جتنی بھی کہانیاں ہیں یہ کہانیاں تو صدیوں پرانی ہیں کہانیاں جو چلتی ہیں وہ چل کے ہمارے کلچر کا حصہ بن جاتی ہیں اور پھر وہی کہانیاں اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں کہ ہم ان کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں مثال کی طور پر میرے دادا تھے وہ برطانوی فوج میں تھے ہندوستان کی جو بریٹیش انڈیا فوج تھی اور وہ اس فوج کا حصہ بن کے وہ مصر میں ناتسیوں کے خلاف لڑا رہے تھے اور جو میرے والد تھے وہ پاکستان آرمی میں تھے اور وہ پاکستان آرمی میں پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگا کے وہ ہندوستان کے خلاف لڑا رہے تھے اور میں یا جرمنی میں یعنی جو میرا دادا جس ملک کے خلاف لڑا ہے میں آج جرمنی میں بیٹھا ہوں اور میں جرمنی میں تو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ آئیڈیا کبھی کبھی مقدم ہوتا ہے اس کے لیے لوگ مرنے کو تیار ہوتے ہیں تو جس میں صرف اسلام کا تو معاملہ نہیں ہوا یہ یا صرف ریلیجن کا آپ نے کہا کہ ریلیجن جو ہے وہ سپیرئر ہوتا ہے ریلیجن کی وجہ سے پولیٹیکل میرے خامس کا تو تو الٹ ہونا چاہیے کیونکہ پولیٹیکل چیزوں کے لیے پولیٹیکل گولز کے لیے ریلیجن کو استعمال کیا جاتا ہے ریلیجن کیا کسی بھی آئیڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے آپ نے کہا کہ آپ اس سے اگری نہیں کرتے نازی سوشلزم یا سٹالن کے کمیونزم سے لیکن وہ آئیڈیا اس تھے ان کو ایکسپلائٹ کیا وہ مذہب ہوتا تو مذہب کو بھی ایکسپلائٹ کرتے آپ یہ دیکھئے کہ یہاں پر جو ہٹلر تھا اس کا ٹھیک وہی مرتبہ تھا جو کسی پیغمبر کا ہوتا ہے سٹالن کے دور میں سٹالن کو کمیونزم اسی طرح پیش کرتے تھے جیسے کوئی پیغمبر ہوتا ہے یعنی اس کی آئیڈولوجی پر تو سوال نہیں ہو سکتا تھا اب مجھے معلوم نہیں کہ مذہب کی آپ نے کیا ڈیفینیشن رکھی ہوئی ہے لیکن کوئی بھی آئیڈیا جو سوال سے معورہ ہو جائے وہ ایک طرح سے مذہب ہوتا ہے اس کا ذہر ہے عبادت کا انصر الگ ہوتا ہے لیکن عبادت کی بھی تو آپ انٹرپیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک بندہ ہے وہ ہائل ہٹلر کہہ رہا ہے اس طرح کو کہہ رہا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے عبادت ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مذہب ایک ٹول ہے مذہب کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے اور ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے تو کیا جائے گا لیکن اہم بات یہ نہیں لگتی کہ یہی مسلمان تھے جو سو سال پہلے سیوسیڈ اٹیکس نہیں کر رہے تھے یہی مسلمان تھے جو اس سے پہلے اس انداز کی تشدد کی کاروائیوں میں مدوث نہیں تھے ابھی بھی یہ بہت تھوڑی تعداد ہے یعنی سمجھ لیں ایک پرسنٹ بھی نہیں ہوں گے یہ ڈیڑھ عرب مسلمانوں میں تو آپ کو نہیں لگتا کہ پولٹیکل گولز کے لیے جو بڑی طاقتیں ہیں جس طرح ہمارے ہاں لوکلی ایک لوکل نارث اور لوکل ساؤتھ ہوتا ہے اسی طرح ایک گلوبل نارث اور گلوبل ساؤتھ آپ کو نہیں لگتا کہ بڑی طاقتوں نے عالمی سطح پر بھی اور مقامی سطح پر بھی ریلیجن کو ایکسپلائٹ کیا اپنے مفادات کے لیے اس میں ریلیجن کا انصر کم نہیں ہوں جی آپ ہتھوڑا ہے ہتھوڑے سے آپ کیلٹھوک سکتے ہیں لیکن ہتھوڑے سے آپ انگلی بھی ٹھوک سکتے ہیں تو آپ ہتھوڑے کو کیوں برا بھلا کہہ رہے ہیں شاید سو سال پہلے خودکش حملہ اس لیے نہیں کیا کرتے تھے کیونکہ تب خودکش جیکٹ ایجاد نہیں ہوئی تھی لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب پندرہ سو سینتیس ایسری میں جب پندرہ سو سینتیس ایسری میں ریپبلک آف وینس میں پہلی مرتبہ قرآن مجید پبلش کر کے سلیمان دا میگنیفیسنٹ کی کوٹ میں پیش کیا گیا تو عثمانی کوٹ کے علماء نے کہا کہ پرنٹنگ پریس کے اوپر قرآن مجید کو پبلش کرنا حرام ہے اور اس سے ہمارے جو قاتبین ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے اور اگلے تین سو سال تک مسلم دنیا جو ہے وہ پرنٹنگ پریس سے اور کتاب سے دور رہی اس کے بعد جب ریل گاڑی انیسویں صدی کے اندر آئی تو بتایا گیا کہ لوہے پہ لوہا دوڑنا جو ہے یعنی ریل گاڑی کو ہے ریڈیو حرام ہے جو پرنٹنگ پریس پر مسلمانوں کی طرف سے جو فتوہ آیا اس سے بہت پہلے تو ویٹیکن کی طرف سے فتوہ آیا آپ بھی دیکھئے کہ ویٹیکن نے سب سے پہلے روکا تھا کہ کسی بھی صورت لاتینی زبان کے علاوہ جو بائبل ہے یہ شایع نہیں ہونی چاہیے اور یہ کسی بھی صورت کسی بھی پرنٹنگ پریس سے بھی شایع نہیں ہونی چاہیے حالانکہ جو مائنز ہے جرمنی میں ایک شہر ہے یہاں پر گٹنبرگ نے پہلا کارخانہ لگایا تھا آپ یہ دیکھئے کہ پہلا فتوہ تو ویٹیکن سے آیا میں دنیا کے تمام مذاہب کو ہماکت سمجھتا ہوں میں دنیا کے تمام مذاہب کو جہالت سمجھتا ہوں اور ہم اسلام کو اس لیے زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اسلام کے اندر آنکھ کھولی ہے ہم نے اپنے بچپن کے اور اپردائے جوانی کے جو خوبصورت ترین جذبات ہیں وہ ہم نے اس اسلامک آئیڈیالوجی کے نام کیے ہیں ٹھیک ہے چاہے فتوہ ویٹیکن کی جانب سے آئے یا خانہ کعبہ کی جانب سے آئے یا جامیت العظر کی جانب سے آئے وہ ایک ریلیجن کی جانب سے آ رہا ہے اور ریلیجن ایک ڈاغما ہے اور ایک ڈاغمے کی جو انٹرپیٹیشن ہے کسی بھی سوسائٹی کے اندر خطرناک ہوتی ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو جنرل زیار کے دور میں وہ نابینہ بچی یاد آتی ہے جس کو حدود کے مقدمے کے اندر بقائدہ طور پر سزا سنائی گئی تھی تو یہ وہ جس طرح سے پاکستان میں 295C کے اوپر 295B کے اوپر یہ پولٹیکل چیزیں ہیں میری بات سنیں اس پولٹیکس کو کلچز کون پروائیڈ کرتا ہے مجھے پتا ہے کہ آپ یہاں ڈیولز ایڈوکیٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس پولٹیکل وچ ہنٹنگ کو جو بقائدہ ہتیار اور کمک اور بارود کون پروائیڈ کرتا ہے وہ ریلیجن پروائیڈ کرتا ہے آج آپ ریاست پاکستان سے مذہب کی کمک جو ہے اس کو الہدہ کر لیں تو کیا ریاست پاکستان اتنی زہریلی رہے گی کیا ریاست پاکستان اتنی وچ ہنٹنگ کر سکے گی کیا ریاست پاکستان اس طرح لوگوں کو اٹھا کر بقائدہ جبری گمشدگیوں میں ڈال کر اس کے باوجود اپنے ساتھ تقدیس کا لبادہ اڑ سکے گی سر آپ کی جو سرکاری فوج ہے وہ القاتلو فی سبیل اللہ کا نعرہ یوز کرتی ہے آپ کی جو پارلیمنٹ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپنے ماتے پر لکھتا رکھتی ہے دیکھئے امریکہ نے نو گیارہ کے بعد گوانتا ناموں سمیت مختلف جگہوں پر غیر قانونی حراستی مراکز بنائے ان کے فوجیوں نے بشمار لوگوں کو بغیر وجہ کے بغیر یہ نہیں کہنا چاہیے بغیر وجہ کے لیکن کم سے کم بغیر الزام بتائے بغیر مقدمہ چلائے انہوں نے بیسیوں سال تک ان کو گرفتار رکھا حراست میں رکھا نادرست ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا نادرست طریقہ تفتیش استعمال کیا گیا پھر ڈرونز کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ بغیر کوئی مقدمہ چلائے آپ نے دنیا کے مختلف علاقوں میں جا کے لوگوں کو مار دیا تو آپ وہ پاکستانی فوجی اگر کسی کو اٹھا رہا ہے تو یہ تو یہ تو بنیادی مسئلہ تو پھر وہی ہے نا کہ پولٹیکل استعمال کرنا کسی بھی قوت کا وہ بنیادی معاملہ ہونا چاہیے نا وہ تو فوجی پاکستان کا ہوگا یا کسی بھی جگہ کا ہوگا وہ فوجی سے اگر آپ پولیس کا کام لینا شروع کریں گے تو وہ تو وائیلیشن کرے گا تو اس وائیلیشن کے لیے وہ کوئی بھی نظریہ استعمال کر سکتا ہے آپ پاکستان سے آپ لا الالاللہ محمد الرسول اللہ نکال لیں گے تو وہاں کی اشرافیہ کچھ اور استعمال کرلے گی آپ کے سامنے ہے اس وقت انڈیا میں انڈیا میں لا الالاللہ محمد رسول اللہ تا نی ہے لیکن وہاں پر کوئی اور آئیڈیا استعمال کرلیں گے وہ نیشنلزم کا آئیڈیا ہو سکتا ہے وہ ریلیجن کا آئیڈیا ہو سکتا ہے وہ کوئی اور ایڈیالوجی ہو سکتی ہے تو ایکسپلویٹیشن تو کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ صرف مذہب ہی اس کا بنیادی معاملہ ہو کیا خیال ہے سر کیا امریکی فوج جو ہے وہ مذہب کو بنیاد بنا کر اپنے افسران میں یہ تخصیص کرتی ہے کہ کوئی غیر مسلم جو ہے وہ آرمی چیف نہیں ہو سکتا یہ تو آپ کا آبر ملکہ ہے اور امریکی ریاست کے اندر آتے بھائی میں اپنی جو پوائنٹ ہے مکمل کرنا چاہوں گا امریکی ریاست کے اندر مذہب کی بنیاد پر پرسیکیوشن نہیں ہوتی ہے جو مسلمان امریکہ کو گالیاں نکالتے ہیں وہ امریکہ آنے کے لیے تڑپتے ہیں اور امریکی ویزا لگنے پر ایک دوسرے کو مبارک بات پیش کرتے ہیں جو مذہبی علماء جو ہیں وہ بقاعدہ پاکستان کے اندر جن کی جان کو خطرہ ہے وہ امریکہ میں بیٹھ کر اپنے اسلام کی اور ہم لوگ امریکہ میں بیٹھ کر اپنے الہاد کا پیغام دینے کے لیے آزاد ہیں اصل مسئلہ ہی یہ ہے کہ ایک سیکولر ریاست کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر ہر شخص بلا تفریقے رنگوں نسل و مذہب و عقیدہ اپنے آپ کو چاہے وہ گے ہو چاہے وہ لیزبین ہو چاہے وہ ایتھیسٹ ہو چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ سوفی ہو وہ جو مرضی ہو وہ ریاست کی نظر میں ایک سٹیزن ہوتا ہے جس کے بنیادی حقوق کی حفاظت جو ہے وہ ریاست کی جمعہ داری ہوتی ہے مجھے آپ کی یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ امریکی جو بار میشینری ہے اس کے اوپر بہت زیادہ سنگین سوال اٹھتے ہیں لیکن اس کے پیچھے جو ملٹری انڈسٹریل کامپلیکس کا لائیزون ہے اس کے پیچھے جو ہتیاروں کی فروغ کی سنت ہے جو ہر وقت کسی نہ کسی تنازع کو ہوا دیتی رہتی ہے اس کی موجودگی کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے جب آپ سوسائٹی کے اندر سے جب آپ سوسائٹی کے اندر سے ایک ایسے کسی بھی مذہب کو یہ قوت عطا کریں گے کہ وہ مذہب جو ہے مذہب کی بنیاد پر ایک ایسی ریاست قائم کرے جہاں پر بکیا لوگ اپنے آپ کو ایکسکلوڈ شامل کریں آپ تو کراچی میں پلے بڑے ہیں کراچی کے قریب جو سندھ کے علاقے ہیں وہاں سے میرے پاس لاہور میں ہندو لوگ آئے جن کی بیٹیوں کو اٹھا کر زبردستی فورسٹ کنورجن کا نشانہ بنایا گیا تھا اور وہ میری اساملے بیٹھ کر آنکھوں سے روتے رہے اور ان کے لیے مذہبی علماء نے فتوے جاری کیے کہ یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے ان کے لیے ریاست کی جو عدلیہ ہے اس نے اپنی آنکھیں جھکا لی تو مجھے یہ بتائیں یہ جہالت ہے نا مجھے یہ بتائیں کہ کیا اڑتا گھوڑا جو ہے وہ سائنس ہے مجھے یہ بتائیں کہ اونٹ کا ہوں گا لیکن پاکستان میں جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہیں ان کے لیے اسلام کا استعمال کیا جانا یہ بالکل کوئی دوسری بات میرا خواہ میں کوئی ڈیویٹ ہی نہیں ہے اسلام کا استعمال کیا جائے لیکن میں ارض ہی کر رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں اسلام نہ ہوتا بنیادی نظریہ کوئی اور نظریہ ہوتا ہر معاشرے میں ایک گم ہوتی ہے گلو ہوتا ہے جس سے معاشرے کو آرٹیفیشل ہی جوڑ تو دنیا گول ہے اور ایک ہی سب انسان برابر ہیں معاملہ یہ ہے کہ وہ جو آئیڈیا ہے جس کو ہم پاکستان کہہ رہے ہیں اس کے لیے گلو چاہیے پاکستان نے وہ گلو اسلام کے نام پر رکھا ہوا ہے ہندوستان میں وہ گلو پہلے وہ سیکولرزم کے نام پر تھا اب وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہندوطوا کے نام پر چل سا جا رہا ہے سرلنکا میں وہ گلو کسی اور نہ وہ جو سنے لی یا سنالی جو ان کی قوم ہے اس کی بنیاد پر دیموکرسی کی گلو ہے یہی یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں آپ کانسٹیٹیوشنل ڈیموکرسی کی گلو کے اوپر ایک آرٹیپیشل آئیڈیا جس کو ہم ریاست کہتے ہیں جب آپ اس کو پروانچ رہیں گے تو وہاں آتف توقیر کے حقوق کی بھی حفاظت ہوگی وہاں مولانا آتف توقیر کے حقوق کی حفاظت ہوگی یہی چیزی معاشرے کے لیے ہم جب تجار ہم مسلمانوں سے میں نے مسلم معاشرے میں آنکھ کھولی ہے میں ریکارڈ سٹریٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم مسلمانوں سے نفرت نہیں کرتے ہیں مجھے سہری کے وقت اٹھنا اچھا لگتا ہے مجھے عید کے دن سوائیاں کھانا اچھا لگتا ہے کیونکہ میری بچپن کی اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے لیکن جب یہی نظریہ جو ہے مشال خان کی لنچنگ کا باعث بنتا ہے جب یہی نظریہ اپنی ایکسٹریم فارم میں جنید حفیظ کو قید کرتا ہے جب یہی نظریہ ایاز نظامی کو قید کرتا ہے تو میرے دل کو تقلیف پہنچتی ہے سر اور یہ سب کچھ یہ جو آپ نے گلو کے نام لیا ہے نا کانسٹیٹیوشنل ڈیموکرسی نامی گلو جس سوسائٹی میں ایگزسٹ کرے گی وہاں پر اس طرح کے مسائل بہت کم ہوں گے کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان جو ہیں تمام غیر اسلامی ممالک میں جانا چاہتے ہیں لیکن کسی غیر اسلامی ملک سے کوئی بندہ اسلامی ملک میں نہیں جانا چاہتا حاطب بھائی بلکہ ٹھیک ہے ہم نے دیکھا کہ جدید معاشرہ وہ سیکلر بنیادوں پر ہوتا ہے تو وہ تمام ریاست تمام افراد کو تمام قبیلوں کو تمام مذہب کو وہ ایک جیسے ٹریٹ کرتی ہے میں آرجی کر رہا ہوں کہ جو پاکستانی معاشرہ بنایا گیا ہے وہ معاشرہ چونکہ بنایا ہی اسلام کے نام پر گیا ہے تو اسلام کو ایکسپلویٹیشن کے لیے وہ قوت کی طور پر استعمال کر رہے ہیں ہندوستان میں وہ کسی اور طرح سے جرمنی میں بھی جرمنی میں بھی جو کانسٹیوشنل آپ کو نظر آ رہا ہے گلو اس کے پیچھے زائر ہے ایک اس کی ہسٹری ہے اور اس ہسٹری کے بعد یہ اس نتیجے پر پہنچیں گے جی یہ بہتر ہوگا جرمنی کا جو کانسٹیوشن ہے اس کا پہلا آرٹیکل یہ کہتا ہے یعنی انسان کی تقریم وہ چھوا نہیں جا سکتا اس کو اور ریاست پوری کوشش کرے گی کہ انسان کی تقریم کو نہ چھوا جائے بلکل تھی یہاں تک کونشنے کے لیے جرمنی نے جس انداز کے ظلم کیے وہ بھی ہمیں پتا ہے یعنی انسانوں کا جس انداز پر نسل پرستی کی بنیاد پر قتل کیا جرمنی نے وہ بھی ہمارے سامنے میں اہم بات لیکن یہ ہے ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں مختلف نظریات کو اور خاص سپر ریلیجن کو استعمال کیا جاتا ہے ایکسپورٹیشن کے لیے اس پر تو میں آپ سے بحث ہی نہیں کر رہا اب جو اگلی بات جہاں پر میں ڈس اگری کر رہا ہوں آپ سے وہ یہ ہے کہ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ مذہب ایسی طاقت عطا کرتا ہے مجھے لگتا ہے کہ مذہب ایسی طاقت نہیں عطا کرتا بلکہ جو اشرافیہ ہوتی ہے وہ کسی بھی نظریے سے وہ طاقت ڈرائیو کر لیتی ہے اگر ان کو لگے کہ وہاں پر مذہب سے یہ طاقت ڈرائیو کی جا سکتی ہے تو وہ مذہب کا استعمال کرے گی اگر ان کو لگتا ہے کہ کسی اور آئیڈیولوجی سے کیا سکتی ہے تو وہ کسی اور سے کرے گی انسانی تاریخ ہمارے سامنے ہے مختلف مذہب مختلف جگہوں پر مختلف آئیڈیاز وہ ہمو رابی کے دور سے لے کے آج تک آپ دیکھ لیں ہر دور میں جو اشرافیہ تھی جو رائلز تھے جو نوبلز تھے وہی تیہ کرتے رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا ہے اور ہر دور میں کیا جاتا رہا ہے صرف مذہب کی آئیڈیاز ہوتاں نہیں اور پھر آپ جو ماضی کی سوسائیٹیز آپ کے سامنے ہیں اگر کلچر ریولیوشن کے بعد ہم نے دیکھا کہ جتنی بھی دنیا نے سیولائزیشن پکڑی ہے اس میں ظاہر ہے مذہب کا کردار تھا اگر یہ مذہب کی کہانی نکالتے ہیں تو ہیومن سیولائزیشن ہی گر جاتی ہے آج کے دن آج کی آنکھ سے آپ وہ اڑنے والا گھوڑا اس پر سوال کر سکتے ہیں اس کی بھی ذہر ہے بہت ساری لنگویسٹک باتیں اس پر کبھی تفصیل سے بات کریں گے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اشرافیہ ہے جو ایلیٹ ہے مثال کے طور پر امریکہ کی ایلیٹ ہے وہ لوگوں کو ایکسپلائٹ جس کو آپ وہ کمپلیکس کہہ رہے ہیں ملٹری کمپلیکس کہہ رہے ہیں اور جو آپ ویپن انڈسٹری ہے وہ ایکسپلائٹ کرنے کے لیے کچھ اور امریکہ میں ہر سال 35,000 کے قریب لوگ گن وائلنس میں مرتے ہیں لیکن امریکہ میں کسی کی ہمت نہیں کہ سیکنڈ ایمنڈمنٹ اس کو چینج کر دے بھائی کہ بھائی وہاں پر کوئی جنگ تو نہیں چل رہی تو لوگوں کے پاس اتھیار کیوں اتنی سادہ سی بات ہے نا کہ اگر دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جس کی کسی سے اس وقت کوئی براہراس جنگ نہیں چل رہی ہے یا نہ کوئی خانہ جنگی ہو رہی ہے تو آپ اپنے شہر کے لوگوں کو اپنے ملک کے لوگوں کو اتھیار کیوں دے رہے ہیں یہ سادہ سا سوال ہے یورپ میں لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ امریکی کتنے پاگل ہیں سب کو پتا ہے کہ عام آدمی کو اتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہر آدمی کے پاس وہاں اتھیار ہیں اور وہاں 35,000 آدمی ہر سال مر رہا ہے لیکن چینی ہو رہا کیوں کیونکہ وہاں پر ایک ایک ایکسپورٹیشن کے لیے آپ کی ملٹری وہ جو نیشنل آمز جو بھی ہے رائفلز اسوٹیشن یا نیشنل رائفلز اسوٹیشن وہ نہیں ہونے دیتی وہ سینٹ ہو یا دیگر لابیز ہیں اس کے ذریعے وہ قانون بھی چاہیے نہیں ہونے دیتی ڈیبیٹ بھی نہیں ہونے دیتی تو کہنے کا مطلب یہ کہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے پاکستان میں تو 35,000 لوگ نہیں مر رہے ہوں گے اس طرح سے مذہب کے نام پر اس طرح سے تو ہر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی آئیڈیولوجی کو اس طرح تو ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے صرف مذہب کیوں یہ مجھے سمجھ نہیں آرہی آپ کی بات سب سے پہلے تو میں اس بات سے اختلاف کروں گا کہ پاکستان کو اسلام کے نام پر بنایا گیا ہے میں نے نہیں کہا میں نے نہیں کہا میں نے ایسا کیا تو میں واپس کر لیتا ہوں پاکستان کو اسلام کے نام پر نہیں بنایا گیا پاکستان کو اس وقت موجودہ پاکستان آپ کو نظر آ رہا ہے 1949 میں قراردادیں پاکستان کی جو قراردادیں مقاصد تھی اس کے ذریعے اس کو اسلامی کر دیا گیا ہے اسلام کے نام پر نہیں بنایا تھا یہ مسلمانوں کا ملک تھا اب آپ کی جوا ٹھیک ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا سیکولرزم بطور آئیڈیولوجی بہت بہتر ہے اس کے اندر اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ اس کو طاقت پر طبقہ جو ہے اسی طرح سے ایکسپلائٹ کر سکے جس طرح سے طاقت پر طبقہ ریلیجن کو ایکسپلائٹ کرتا ہے جس طرح سے اشرافیہ کا طبقہ جس طرح سے اشرافیہ کا طبقہ کیپٹلزم کو ایکسپلائٹ کرتا ہے یا سوشلزم کو ایکسپلائٹ کرتا ہے یا بلیک وائٹ ریلیشنز کو ایکسپلائٹ کرتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ ریاست کے ہر شہری کو بلا تقسی سے رنگوں نسل و مذہب و عقیدہ ایک برابر کا سیٹیزن قرار نہیں دیں گے جب تک آپ اس طرح کی لیجسلیشن سے جان نہیں چھڑائیں گے کہ صرف اور صرف آپ کا جو صدر اور وزیر آزم ہے وہ مسلمان ہی ہو سکتا ہے آتف توقیر سوری میہ آتف جیسے جو ایک شاندار ایکانومیسٹ کو صرف اس وجہ سے وزیر خزانہ بننے سے روکا جائے گا کہ وہ احمدی اسلام سے تعلق رکھتا ہے تب تک اس ریاست کے اندر ایکسپلائٹیشن برقرار رہے گی آپ نے ایک بہت پرٹیننٹ سوال کیا آپ نے ایک بہت پرٹیننٹ سوال کیا آپ نے یہ تسلیم کیا تھے بھائی کہ مذہب کے اندر ولنرابلٹی ہے کہ اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے لیکن ساتھ ہی آپ نے ڈیولز ایڈبوکیٹ بنتے ہوئے یہ سوال داغا کہ کیا بکیہ آئیڈیالوجیز کے اندر وہ ولنرابلٹی نہیں ہے کہ انہیں بھی طاقت و طبقے کی جانب سے ایکسپلائٹ کیا جائے تو میں اس سوال کے جواب میں آپ سے یہ ایک طالب علمانہ سوال کرتا ہوں کہ بکیہ آئیڈیالوجیز کے اندر بھی وہ ولنرابلٹی ہو سکتی ہے لیکن وہ ریلیجن کی نسبت کم ہوتی ہے اور جس سیکولرزم کے آپ اور میں دائی ہیں اس میں وہ ولنرابلٹی منیمم ہوتی ہے اور دنیا کا مذہب کو مذہب کو وہ ہنڈرڈ پرسنٹ فول پروف نہیں ہو سکتا آپ ہے بھائی دیکھیں سیکولرزم تو صرف یہ آئیڈیا ہے کہ ریاست کو ریاستی امور کو مذہب سے الگ کر دیجا ہے پلیز بتائیں لوگوں کو کفر قرار دیتے ہیں جماعت اسلامی پاکستان سیکولرزم کو کفر قرار دیتی ہے جبکہ جماعت اسلامی ہند سیکولرزم کو راہ نجات قرار دیتی ہے پلیز بتائیں لوگوں کو کہ سیکولرزم کا کفر سے کوئی لینا دینے میرے سے ہے گیارہ اگست کی جناح کی تقریح ہے وہی سیکولرزم ہے ریاست کا کوئی کام نہیں ہے آپ کے مذہب کے ذات مذہب آپ کا ذاتی معاملہ ہے ریاست مسلمان یا ہندو یا کرسچن نہیں ہوتی ویسے میرا خیال ہے کہ وہ جنہا صاحب کی جو تقریر ہے نا اس کو مس کوٹ کیا جاتا ہے اس کے اصل الفاظ کچھ یوں تھے چاہے آپ ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں چاہے عیسائی ہوں یا سکھ ہوں ریاست کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں وہ آپ کو اٹھا لے گی ہاں اگر آپ اگر آپ ریاست تو اب آپ آخر میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہلتی ڈیبیٹس اس طرح کی وہ ہم نے دیکھا کہ یورپ میں بھی ایک سٹیگنٹ معاشرہ تھا مذہب بہت حاوی تھا پوپ خدا سے بھی بڑا تھا جو سوشل ہیرارکی تھی اس میں پوپ کہیں آتا ہی نہیں تھا خدا سے شروع ہوتی تھی اور نیچے پتھروں تک ہوتی تھی لیکن اس میں پوپ تیہ کرتا تھا کہ خدا کون یہ کتنا خوفناک طاقت تھی ویٹیکن کے پاس پھر ہوا یہ کہ ویٹیکن کے اندر سے ہی وہ سنٹ آگستین تھے نارتھ آفریکا والے یا مارٹل لوتھر تھے ایرفرٹ والے یا کیلون تھے سویز سب لوگوں نے اندر سے ہی اس کے اندر ایک ارتکا کا معاملہ شروع ہوا جو تحریک شروع ہی جس کو پروٹیسٹنٹ تحریک کہتے ہیں پھر اس کے بعد رینیسانس کا معاملہ شروع ہوا کویشننگ شروع ہی یا بارز میں پبز میں چائے خانوں میں کافی شاپس میں گفتگو شروع ہوئی اور اس طرح سے جو جمہوریت ہے اس تک کا سفر ہوا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے ہاں یہ سیولائز ڈیبیٹ جہاں بہت عزت کے ساتھ اختلاف کیا جا سکے کیوں ضروری ہے کہ اویس اکبال ہر بات ثروس کہہ رہے ہیں کیوں ضروری ہے کہ عاطف توقیر کی ہر بات کوئی حرفے آگے ہیں کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم مختلف افکار کے ساتھ مختلف نظریات کے ساتھ گفتگو کریں معاشرے سے گفتگو کیوں ختم ہو رہی ہے اور اس کا اس کو کیسے واپس لائے جائے اس کیا کہتے ہیں آپ آپ کی مجھے جہاں تک پتہ ہے شکاگو اور بانڈ میں کچھ چھ سات ہزار کلومیٹر کا فاصلہ نہیں تو میں آپ کے ماتے پر آپ کی اجازت کے بغیر بوسا لے لیتا مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ اشتیال جو ہے نا عاطف صاحب وہ قوت استدلال جو ہے اس کی جگہ لیتا جا رہا ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اور پوری دنیا کے اندر جو پولرنائز سوسائٹی ہیں جو ریڈکلائز سوسائٹی ہیں سوسائٹیز ہیں وہاں پر ڈیبیٹ کی وہاں پر گفتگو کی بہت زیادہ ضرورت ہے عاطف بھائی جب آپ اور میں بڑے ہو رہے تھے نا تو ہم کلاس روم میں استاد سے ڈرہ کرتے تھے کہ آج ہم نے ہومورٹ نہیں کیا آج ہمیں ٹیچر سے مار پڑے گی اور آج پاکستان ایسا خوفناک ملک بن چکا ہے کہ مذہب کی وجہ سے اسادسہ اپنے سٹوڈنٹ سے ڈرتے ہیں کہ میرے خلاف کوئی ریپورٹ نہ کر دے آپ کو یاد ہوگا نا جب وہ بہاورپور کے ٹیچر کے اوپر اس کو قتلانہ حملہ کر کے قتل گیا گیا تھا میرے سے بہت سارے اسادسہ رابطہ کر کے بتاتے ہیں کہ ہمارے سٹوڈنٹ نے ہم پر بلاسفیمی کا الزام لگایا ہے جب آپ ریلیجن کو انڈر ٹون کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ پاکستان اور تمام ریلیجس اور ایکسٹریمیس سوسائیٹیز کے اندر وہ زومبیز پیدا کرتے ہیں جو چلتے پھرتے ٹائم بوم ہوتے ہیں جو اپنے اسطاد کی تقدیز کی دھجیاں اڑا دیں گے جو اپنی بہن کی محبت کی دھجیاں اڑا دیں گے جو اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھیں گے کیونکہ انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ تب تک تم کامل مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں تو مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان یا پوری دنیا کے جو ریڈ اکنائی سوسائیٹیز ہیں وہاں پر اس آئیڈیالوجی کے ساتھ کیا بیت کیا مجھے استمبول بڑا پسند ہے اس حوالے سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ساتھ والی مسجد میں ازان ہو رہی ہوتی ہے اور ساتھ نائٹ کلپ کے اندر جو جسم ہوتے ہیں ہم جیسے گمرا تھیرک رہے ہوتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ دونوں جلن کرتے ہیں لیکن کیا آپ پاکستان میں ایسے سیکولر معاشرے کا خواب دیکھ سکتے ہیں جہاں ہر کوئی اپنی مرضی کے ساتھ زندگی بسر کرنے میں آزاد ہو ہم ایک ایسے معاشرے کی جد و جہد کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر پوری دنیا میں اسلام کے حوالے سے جہاں پر عاطف توقیر اور عویس اقبال کو اپنے وطن سے دور نہ رہنا پڑے وہ اپنے وطن کے اندر بھی آزاد فضاؤں میں اتنی ہی آزادی سے سانس لے اور ہم یہاں سانس لے سکتے ہیں اور ہمیں یہ جو اجازت ہے یا علامہ یاسر ندیم باجدی یا جاوید احمد غامدی یا ڈاکٹر طاہر القادری یا عاطف توقیر کو اپنے اپنے نظریے کے مطابق زندہ رہنے کی جو اجازت ہے وہ اس ویسٹن سیویلائزیشن نے دی عاطف توقیر جس کو یہ مسلمان غلط سمجھتے ہیں میں اکثر اپنی گفتگو میں اس کوٹ کا حوالہ دیا کرتا ہوں کہ ویل ڈیورا نے اپنی سٹوری آف سیویلائزیشن میں لکھا ہے کہ ایوری سیویلائزیشن تینٹس تو ڈسٹروی ایٹسلف بائی دا ایکسس آف ایٹس ویری بیسک پرنسپل اور ویسٹن سیویلائزیشن کا بیسک پرنسپل فریڈم ہے اور جب انہوں نے یہ فریڈم مسلمانوں کو دیا تو دیکھ لیں انہوں نے سویڈن کے اندر آگ لگا دی انہوں نے سکوٹلنڈ کے سکوٹلنڈ کے وزیراعظم پاکستانی ہے بھائی تو وہ بھی میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایکسپشنز کی بنیاد پر کبھی بھی جنرل ٹرنڈ کو تہہ نہیں کر سکتے ہیں میں اکثر آپ ایکسپیرمنٹ کر لیں آپ بہت زیادہ ٹریول کرتے ہیں آپ دنیا کے کسی بھی انٹرناشنل ائرپورٹ پر چاہے وہ بینککاک کا ائرپورٹ ہو چاہے وہ ملبن کا ائرپورٹ ہو چاہے وہ بون کا ائرپورٹ ہو آپ ایک نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر لوگ کیا سمجھیں گے کہ خودکوش حملہ ہو گیا وہ زمین پر لیٹ جائیں گے وہ اپنی جان بچانے کی کوشش کریں گے اب بتائیے کہ یہ اسلاموفوبیا ہے یعنی نعرہ تکبیر اللہ اکبر کئی صدا بلند کر کے لوگوں نے خودکوش الیمنٹ ہے اسلام کے اندر یہ بہت زیادہ خطرناک ہے یہ تو خر ٹھیک ہے لیکن پھر وہی واپس سلے جائیں گے آپ کو بتا ہے کہ جرمنی میں جب نازی آئیڈیولوجی ہوا کرتی تھی تو یہاں پر بچے ہی اپنے گھر والوں کی شکایت لگا دیا کرتے تھے جب معاشرہ ریڈکلائز ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک کلٹ کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور اس میں پھر کوئی بھی آئیڈیولوجی ہو وہ پھر بری طرح سے انسانوں کو ایکسپلائٹ کرتی ہے اس کی خیر کبھی ہم تفصیل سے بیٹھیں گے اور گفتگو کریں گے میں صرف گفتگو ہی کر رہا ہوں اب آپ سے کہ ہم اپنے معاشرے میں سوالات کو کیسے فروغ دیں سوالات کیسے پیدا ہوں ابھی آپ سے کچھ دیر پہلے ہی گفتگو ہو رہی تھی میں نے آپ نے کہا جی کہ آپ شگر کوٹ کر لیتے ہیں تو شگر کوٹ کر کے ہی سعی گفتگو کا شروع تو ہو سوالات سوپے تو جائیں لوگوں کو اگر ہم دیکھی اگر آپ جیسے ہی نفرت انگیز یا کوئی سخت بات کرتے ہیں کوئی بھی اپنی اپنے غصے کا ایزار کرتے ہیں اور وہ ایک جملے کے بعد میرے کان ہی بند ہو جائے آپ کی گفتگو میرے اندر جانا ہی رک جائے تو یہ تو بڑا ظلم ہوگا میں آپ سے دو سو فیصد نہیں میں آپ سے دو سو فیصد اتفاق کرتا ہوں اور اگر آپ کی نظر سے میری کوئی ویڈیو گزری ہو میرا سٹیٹڈ موقف ہے کہ میں عالم اسلام کی تمام مقدس ہستیوں کے بارے میں نہائیت عدب سے بات کرتا ہوں یا بات نہیں کرتا ہوں میں ان کی توہین نہیں کرتا ہوں تاکہ جو مسلمان ہیں وہ ہمیں سنے ہماری لڑائی کسی پرسن سے نہیں ہے ہماری لڑائی کس ایک آئیڈیالوجی سے ہے اس آئیڈیالوجی سے ہے جو لوگوں کو مختلف رائے تصمیم کرنے سے گریز کرنے پر امادہ کرتی آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ ہم اگر مسلمانوں کے یا کسی بھی مذہب سے تعلق کرنے والی مقدس شخصیات کے بارے میں اشتیال انگیز کمنٹس کریں گے تو لوگ ہمیں سننا بند کر دیں گے اور ہمیں اس ایلمنٹ کو روکنا ہوگا سوال کیسے لوگوں کے طرف لائیں لوگ گفتگو مجھے لگتا ہے کہ سوال ہر انسان کے اندر ہوتا ہے صرف اس سوال کو اشتہا دینے کی ضرورت ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ انسان وہ سوال جو ہے وہ یہ جو میں اور آپ سوشل میڈیا کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں یہی لوگوں کے اندر سوال جنریٹ کرے گا میں اور آپ جو شاعری کرتے ہیں وہ لوگوں کے اندر اندر سوال جنریٹ کرتا ہے تو اس طرح سے ہم لوگوں کے اندر سوال انکلکیٹ کر دیں گے ہمیں لوگوں کو جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف لوگوں کے اندر سوال جگانے کی ضرورت ہے وہ نتیجے تک خود ہی پہن جائیں گے انسان کی خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ اس کے اندر کرٹیکل تھنکنگ کی ایبیلٹی ہوتی ہے لیکن پیداشی طور پر انسان کرٹیکل تھنکر نہیں ہوتا کرٹیکل تھنکنگ انسان کو سکھائی جاتی ہے معاشروں کا یہ کام ہے بڑے معاشرے وہی ہیں جو اپنے لوگوں کو جواب نہیں سکھاتے سوال سکھاتے ہیں وہاں سوال کرنا سکھائے جاتا ہے بچوں کو بچپن سے چیزوں کو ریشنلائز کرنا ان پر ان پر کوئیسننگ کرنا ان کے اندر سے نتائج نکال کے پھر ان نتائج پر سوال کرنا یہ سکھائے جاتا ہے بنیادی طور پر تعلیم کا یہی کام تھا اور ہر وہ معاشرہ جہاں پر بچوں کو جواب سکھانے لگ گئے ہیں آپ دیکھیں کہ جو سپیشلائز کر جاتے ہیں لوگ وہ پھر کسی کام کے نہیں رہتے آپ یہاں پر کسی ڈاکٹرز بات کریں گے وہ کہے گا جی مجھے پولیٹیکس کا تو مجھے زیادہ نہیں پتا کیونکہ پھر وہ پولیٹیکس کا نہیں پتا ہوتا اس کو تو برے خالد میں یہ جنرل نالج تجسس سے اور سوال سے بھرپور ہوتے ہیں کہ ستارے کیا ہیں چاند کیا ہے سورج کیا ہے خلا کیا ہے لیکن جب میں کلاس ٹین میں جاتا ہوں تو وہاں پر بچے کوئی سوال نہیں کرتے وہ روٹین میں اپنی اسائنمنٹس کر رہے ہوتے ہیں تو کلاس ون اور کلاس ٹین کے درمیان کچھ بہت خوفناک ہوا ہے اور یہی وہ جو خوفناک ہے نا سر وہ پاکستان کے اندر بہت تواتر سے اور بہت تسلسل سے ہو رہا ہے جس کے اندر ہمارے جو کریکلم بورڈز ہیں اس کے اندر ہماری جو اشرافیہ ہے اور جو ہماری ریاست ہے وہ انوالو ہے آپ ایک بات پر غور کیجئے گا کہ پچھلے چودہ سو سال میں جس اشرافیہ نے مذہب کو از اٹول آف پرسیکیوشن یوز کرنا شروع کیا تھا اب وہ واقعی اسی ٹول آف پرسیکیوشن کا خود بھی شکار ہو چکے ہیں نہیں اچھا میں اب آخر میں سائنس آپ اس کی طرف اب جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں جو درسی کتوب ہیں ان میں سائنس کے ساتھ ایک بڑا مزاق ہو رہا ہے ریلیجن کو ایک سر اب آپ آئے ہیں نا ابھی آپ ریلیجن کو جسٹیفائی کر رہے تھے اور سر فیوری آف ایولوشن کو فیوری آف ایولوشن کو جہاں سائنس کی بکس میں پڑھانے سے پہلے بتایا جائے کہ یہ غلط ہے جہاں پر فیزکس کی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیا جائے جہاں بائیولوجی قرآنی آیات سے شروع کی جائے وہاں پر سائنس پنپ سکتی ہے نہیں میں سب یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے i think i couldn't make my point very well i've just wanted to tell you that it's not only religion but any idea could be exploited and religion is one of those ideas which can be exploited اس میں exploitation کی صلاحیت زیادہ ہوتا ہے سب میں ہے سب مجھے لگتا ہے سب ideology میں exploitation ہر وہ ideology جس کے اندر interpretation کی صلاحیت ہو وہ ideology interpretation جس کی ہو سکتی ہے وہ اسماز ہو سکتی ہے کہنا ہے کا مطلب یہ ہے یہاں پر even کہ آپ یہ دیکھئے نا کہ آپ جو cosmetic Islam کہہ رہے ہیں رامدی صاحب نے تو evolution اس کو بھی جائز کر دیا تو کیوں کہہ رہے گی یہ قرآن سے ہی ثابت ہے کہ evolution کی بات ہے مجھے لگتا ہے کہ science do you think that science has power to refute god کیا science پر چل کے کوئی شخص خدا سے انکار کر سکتا ہے بے شمار ایسے scientists بھی ہیں جو scientists ہیں بہت بڑے scientists ہیں لیکن وہ خدا پر یقین نہیں رکھتے ہیں کئی ایسے ہیں scientists جو خدا پر یقین نہیں رکھتے ہیں تو آپ آخر میں ہم قتم کر رہے ہیں تو اب یہ بتائیے کہ science بچوں کو پڑھانا وہ تو میرے خواہ میں ایک بہت ضروری چیز ہے اور ایسے میں religion کی بنیاد پر science کو خراب کر دینا یا science کی بنیادی کیونکہ science تو بنیادی طور پر یہ critical idea ہے کائنات سے data لینا اور data کو بہت غیر جانبداری کے ساتھ میری عوض آ رہیے جی اب آ رہیے سائنس کتنا ضروری ہے ہم بچوں کو naked science پڑھائیں بلکل straight ignorant science یہ سائنس ہے یہ کتنا ضروری ہے یہ تو میں کہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اپنے بچوں کو naked science نہیں پڑھائیں گے تب تک وہ fact اور fiction کے اندر differentiate کرنا نہیں لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے چاند کا gravitational pull جو ہے وہ سمندروں کی سطح کو بقاعدہ ایک stability دیتا ہے یہ plane science ہے جب ہم اس plane science کو پڑھا لیں گے تو جب ہم بچوں کو بتائیں گے کہ انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں یا gravity کو پیچھے چھوڑتے ہوئے گھوڑے کے ذریعے آسمانوں کا سفر کیا جا سکتا ہے تو بچے خود ہی سوال کریں گے کہ آپ نے جو science پڑھائی تھی اس میں جو آپ نے ہمیں facts بتائے تھے وہ فکشن سے متصادم ہیں تو آپ کو directly مذہب کو ریفیوٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی آپ نے اپنے سوال کے آغاز میں ایک اور سوال بھی کیا تھا کہ کیا science god کو ریفیوٹ کرتی ہے یا جو god loving لوگ ہیں وہ scientist نہیں ہوتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں god کوئی ایک single entity نہیں ہے یہاں isvr bhi god everything must have a cause then god must have a cause and if there is anything without cause say god then idea of first cause is automatically rejected if god can exist without cause then why not this universe اب تک مذہبی خدا نے اپنا تعرف جن مذہبی کتابوں کے ذریعے ہم سے کرایا ہے science اس کو refute کرتی ہے اگر مستقبل میں کوئی نیا خدا آکر اپنا بہتر تعرف کروائے گا تو شاید science کو ماننے والے لوگ جو ہیں اس خدا کو بھی ماننے آتے بھائی ہا لیکن مجھے لگتا ہے science discipline اور religion discipline وہ دو الگ الگ discipline ہے science belief کی بات نہیں کرتا science science شواہد اور empirical data کو analyze کرنے کی بات کرتا ہے جبکہ religion کا تو بلکل فنڈامنٹلی ڈیفرنٹ ہے وہ تو ایمان کی بات کرتا ہے وہ یقین کی بات نہیں کرتا religion تو ایمان کی بات کرتا ہے کہ آپ it's faith so faith cannot be question and if something can not be question it's not science so they are two different different disciplines ایسے میں جب دو disciplines ہی الگ لگ ہیں تو کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو science پڑھائیں اور یہ بتائیں کہ science سے آپ کا مذہب disturb نہیں ہوگا science بچوں کو پڑھنے دیں ویسے مجھے لگتا ہے عاطب بھائی کہ اگر ہم بچوں کو astronomy پڑھائیں گے اگر ہم بچوں کو evolution پڑھائیں گے اگر ہم کو naked science پڑھائیں گے اور without any religious جو پاکستان میں خاص طور پر mixing کی جاتی ہے آپ نوید اسمی کی یا first year second year کی even university کے اندر medical colleges میں اسلامیت پڑھائی جاتی ہے اور اس میں بقاعدہ بگ بینک کی تھیوری physics کی کتاب میں پڑھائی جاتی اور ہوں گے جو کہ سویڈن کے شہر سٹاک ہم میں جا کر نوبل پرائز لاسکیں آتھر سار اویس بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے ہمارے ہاں لاہور میں جب بسند ہوا کرتی تھی تو ہم گھڈی کو کنی دیا کرتے تھے تاکہ وہ اونچا اڑے تو آج آپ نے دو متزاد رائے وہ سیولائز طریقے سے گفتگو میں کس طرح شامل ہو سکتی ہیں سنا جس طرح جا سکتا ہے ایک دوسرے جانے سے پہلے دو چار اشار ہی سنا جائیں میں بالکل سنا تو میرے خام جو پرائیمری بات ہے وہ یہ ہے کہ اسی انداز سے ہمارے ہاں گفتگو ہونا چاہیے آپ کو ذاتی لڑائی کسی صورت میں نہیں بنانا چاہیے ذاتیات کی بات نہیں کرنا چاہیے آپ کو گفتگو کرنا چاہیے دلیل سے بھرپور انداز سے اخلاف کرنا چاہیے میں آپ کو سنا جاتا ہوں جبینِ گستاخ پر لکھا ہے میں موتبر ہوں جبینِ گستاخ پر لکھا ہے میں موتبر ہوں میں اپنی جبینِ گستاخ پر لکھا ہے میں موتبر ہوں اچھا مجھے ایک منٹ آپ کچھ بولی میں جب تک نکال دوں مجھے پتہ ہے کہ جو لوگ زیادہ پڑھتے ہیں ان کی جو پتے گیاداشت ہوتی ہیں جب انہیں گستاق پر لکھا ہے میں موتبر ہوں میں اپنی فطرت کی اس ودیت کا مارا انسان جسے تجسس پکارتے ہیں جب انہیں گستاق پر لکھا ہے میں موتبر ہوں میں اپنی فطرت کی اس ودیت کا مارا انسان جسے تجسس پکارتے ہیں میں اپنے ہونے سے اس کے ہونے کے پیچو خم میں بھٹک رہا ہوں مگر میں اس شہر سے نہیں ہوں جہاں پہ رفت شعور کی ہے جہاں سوالات معتبر ہیں مگر میں اس شہر سے نہیں ہوں جہاں پہ رفت شعور کی ہے جہاں سوالات معتبر ہیں میرا تعلق تو دین فطرت سے ہے جو مجھ کو سوال کرنے نظر اٹھانے جہان ذات و مماد کو جستجو بنانے کا موطرح تھا مگر میں اس شہر میں ہوں جس میں شعور خلقت کا راستہ ہی برہ روی ہے جہاں اقاعد قور و مانی کے راستے میں رکاوٹیں ہیں جہاں شریعت توال کرنے نظر اٹھانے جہان ذات و مماد کو جستجو بنانے کو کفر کہتی ہے اور گستاخ مانتی ہے یہ اہد بدقسمتی ہے شاید یہ اہد بدقسمتی ہے شاید زبان اسے بھی ہے اب میسر جو حرف و مانی سے بے خبر یہ اہد بدقسمتی ہے شاید زبان اسے بھی ہے اب میسر جو حرف و مانی سے بے خبر ہے جسے زبان کا زبان کی پیچیدگی کا احساس تک نہیں ہے جسے زبان کا زبان کی پیچیدگی کا احساس تک نہیں ہے یہ لفظ و معنی سے ان کی تاریخ ان کے منبے سے ناشناسی نہیں تو کیا ہے یہ لفظ و معنی سے اس کی تاریخ ان کی تاریخ ان کے منبے سے ناشناسی نہیں تو کیا ہے یہ لفظ تو ارتقاء کی رہ پر ہر ایک منزل پہ ہم قدم تھے سمیری تہذیب سے بھی پہلے ہر ایک مربج زبان کی تعویل سے بھی پہلے ہر ایک عقیدہ ہاؤ ہو سے قرآن و انجیل سے بھی پہلے کہ جب تصور فقط تصاویر بند آئے تھے مگر یہ اشکال اصل میں لفظ تھیں جو ہم سے ہزاروں سجیوں کے فاصلے پر بھی گفتگو ہیں یہ اہد بدخسمتی ہے شاید کہ اب تصاویر بھی گناہ ہے میں سوچتا ہوں اگر یہی شہر تب بھی ہوتا یہی عقاید وہاں بھی ہوتے تو آج تاریخ کنگی ہوتی سو پہلا تصویر ساز انسان وہ ایک مصور وہ ایک گستاخ ہر خدا سے ہر ایک عقیدے ہر ایک مذہب سے معتبر تھا جب ہی نے گستاخ پر لکھا ہے میں معتبر ہوں بہت خوبصورت آتے بھائی میں نے بھی ایک چھوٹی سی کچھ لائنے لکھی تھا اس نظم کا عنوان ہے آپ کا خدا کون ہے کیا کہنے عطا کیجئے ساڑھے چار ہزار سال پرانا مصر کا اوزیرس خدا احرام کے علاوہ اوہام کی بھی تخلیق کرتا ان سب مصری غلاموں کی مناجات سنا کرتا جن کے کھردرے ہاتھ پتھر توڑ توڑ کر پتھر ہو گئے تھے اس کی قیامت میں بھی ایک ترازو تھا جس میں نیکو کاروں کے آمال تولے جاتے ان کی زندگیوں کے دفتر کھولے جاتے یا پھر تین ہزار سال پرانا عراق کا عمل مردوک جس کے مابت پہ کاہن دیبداسی اور صندوق عقیدت کی ترتیب میں ایمان کی ترہیب تھے لوگ دل و جان سے اسے اپنا سچا خدا مانتے تھے بال بچے اور مال و ذرکی بھیٹ پہ دعا مانگتے تھے یا پھر اڑھائی ہزار سال پرانا زرتشت کا اہرمن جو آتش قدے کی آگ کی صورت میں دکھائی دیتا جو سلطنت فارس کی گلیوں میں سنائی دیتا یا پھر اہرمن کا ہم اثر یہوا جو اسرائیل میں یہودیوں کا خدا تھا جس کی سرشت میں خون تھا دغا تھا جس کے مندر میں آنے سے پہلے اس کے پیروکاروں سے جنم لینا ضروری تھا یا پھر ساڑھے چوبیس سو سال پرانا گوتم بدھ جو ٹیکسلا میں نروان کا گیان دیا کرتا مقصد حیات کو معصوم انسان دیا کرتا یا پھر تئیس سو سال پرانا یونان کا اپالو جو تب کے سپاہیوں کو اپنی راہ میں شہید کرتا کچھ کو حسین کرتا کچھ کو یزید کرتا یا پھر بائیس سو سال پرانا رومیوں کا جوپیٹر جس نے تاریخ میں سب سے زیادہ رکبہ دوسرے خداوں سے چھین کر اپنے نام کیا اور شکست خوردہ خداوں کی تدفین کا انتظام کیا یا پھر دو ہزار سال پرانا عیسیٰ کا خدا جو مردوں کو زندہ اور زندوں کو درندہ کرتا یا پھر چودہ سو سال پرانا عربوں کا اللہ جسے دن میں پانچ مرتبہ بلانا ضروری تھا پینے سے پہلے ہلانا ضروری تھا جس نے حج زکاة صدقے اور دیت کی سہولیات صرف امیروں کے لیے مختص کی اور غلاموں کو لونڈیوں کو اطاعت کا سبق دیا ان انسانوں کی جو صرف آپس میں برابر تھے مگر دوسروں کے لیے جزیہ تھے یا جابر تھے یا پھر ساڑھے پانچ سو سال پرانا گروہ نانک جو حسن عبدال سے کرتار پور نارو وال تک بھارتی سکھ یاتریوں کی منزلیں مقصود ٹھہرا وسکی کے وقفے میں بھگڑے کا جمود ٹھہرا ان دس خداوں میں سے کچھ مر چکے ہیں اور جو زندہ ہیں وہ ایک دوسرے سے لڑ چکے ہیں ان خداوں میں آپ کا پچھلوں سے جو کون ہے مجھے بتائیے ان میں سے آپ کا خدا کون ہے کیا بات زندہ بات خوش رہی آویز آپ کے ساتھ بڑی بھرپور بیٹھ بیٹھ کر رہی اپنا بہت خیار رکھئے تینکیو سو مچ سلامت میں آپ